آج جس شخص کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پنجاب پولیس کا ایک انسپیکٹر تھا لیکن یہ انسپیکٹر دیکھتے ہی دیکھتے صوبہ پنجاب کا ایک ہترناکترین اشتہاری بن گیا دوستو یہ وہ شخص تھا جس نے سابق وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی کو فون کر کے قتل کی دمکیاں دی تھی اس شخص نے اپنی زندگی میں سینکڑوں پولیس والوں کا قتل کیا اور کئی پولیس مقابلے کیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شخص کیوں پنجاب کا ہترناکترین اشتہاری بننے پر مجبور ہوا آخرکار ایسے کون سے حالات پیش آئے کہ ایک پولیس انسپیکٹر بہت بڑا قاتل اور مجرم بن گیا یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں دوستو ارشد بٹی سن 2001 میں شہوپورا کے ایک تھانے میں انسپیکٹر تائینات تھا اس وقت کے ایم این اے رانہ تنویر نے اپنے گن مین پر بنے ایک قتل کے مقدمے کو ہتم کروانا چاہا اس کام کے سلسلے میں ایم این اے رانہ تنویر کا واسطہ انسپیکٹر ارشد بٹی سے پڑا لیکن ارشد بٹی نے حق سچ کا ساتھ دیتے ہوئے ایم اے رانہ تنویر کی بات ماننے سے انکار کر دی اور اس کے گن مین پر بنے مقدمے کو ہتم نہ کیا اس معاملے کی وجہ سے ان دونوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا اور پھر ہوا کچھ یوں کہ ایم اے رانہ تنویر نے ارشد بٹی کے بھائی کو اغوا کر کے اس پر خوب تشدد کیا اس کے ساتھ ساتھ رانہ تنویر نے اس وقت کے آئی جی پنجاب کو پریش رائز کروا کر ارشد بٹی کے حلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنوایا اور اسے موتل کروا دیا پھر ارشد بٹی کو ڈرانے دمکانے کے لیے اس کے گھر پر کئی دفعہ فائرنگ بھی کروای یہ سب کچھ ارشد بٹی کے لیے ناقابل برداشت تھا اور یہی معاملات اس کے لیے شدید غصے اور نفرت کا سبب بنے دوستو یہ بات یہی پر ہتم نہ ہوئی بلکہ ارشد بٹی کے اغوا شدہ بھائی کو ایم اے رانہ تنویر نے قتل کروا دیا اور کہا جاتا ہے کہ ارشد بٹی کے بھائی کو لوہا گرم کرنے والی بٹی میں جلا کر قتل کیا گیا تھا پھر وقت کے ستم کو دیکھتے ہوئے ارشد بٹی کی بابی جو کہ شدید غم میں تھی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ارشد بٹی نے ایک ایسے وحشی کا روپ دار لیا جو کہ غصے میں انتہائی پاغل ہو اس شخص نے اپنی جمع پونجی سے باری مقدار میں اسلحہ خرید لیا جس میں ایک ایووٹی سیون اور راکٹ لانچر بھی شامل تھے جس کے بعد اس نے ایم اے رانہ تنویر کے ڈیرہ پر شدید فائرنگ کی اور اس کے دو بندے قتل کر دیئے ان قتلوں کی واردات کے بعد ارشد بٹی موقع سے فرار ہو گیا ان قتلوں کا مقدمہ ارشد بٹی پر درج ہو چکا تھا لیکن یہ شخص تحال فرار تھا دوستو سن 2003 میں ارشد بٹی نے اس وقت کے مشہور زمانہ پاکتوار اور باعثترین ایسے چو انسپیکٹر نوید سعید گجر کے پاس بنا لے لی انسپیکٹر نوید سعید گجر بھی تب کئی قتلوں میں پولیس کو مدلوب تھا اس طرح سے انسپیکٹر ارشد بٹی اور انسپیکٹر نوید سعید دونوں نے مل کر ایک دوسرے کے محالفین کو قتل کرنا شروع کر دیا اور سن 2003 کے آخر میں ایم اے رانہ تنویر نے ارشد بٹی کی تمام زمینوں اور اس کے حالی مکان پر قبضہ کر لیا زمینوں اور مکان پر قبضہ ہونے کے بعد ارشد بٹی کے باقی دو بانجوں نے جب احتجاج کیا تو رانہ تنویر نے ان دونوں کو بھی قتل کروا ڈالا رانہ تنویر کے ظلم کی انتہا ہونے کے بعد علاقے میں اس شخص کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئے پھر سن 2005 میں ارشد بٹی نے اپنے ساتھیوں کے حمرہ مل کر رانہ تنویر کے پانچ لوگوں کو برے بازار میں قتل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ارشد بٹی نے کچھ ایسے افراد کو بھی قتل کیا جن میں کئی پولیس افسران بھی شامل تھے یہ شخص اپنے گروپ کے حمرہ کئی قتل کی ورداتوں میں شامل رہا دوستو ارشد بٹی کئی قتل کی ورداتیں کرنے کے لیے پولیس میں موجود اپنے کچھ دوستوں سے محبری کروایا کرتا سن 2005 میں ہی ایم اے رانہ تنویر کے بیٹے کو ارشد بٹی نے اغوا کر لیا رانہ تنویر کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد لوہے کی بٹی میں جلایا گیا اور اس کی لاش کو رانہ تنویر کے ڈیرہ کے باہر پھینک دیا گیا اس وقوع کے بعد رانہ تنویر کئی پولیس افسروں اور کئی اشتہاریوں کے ساتھ مل کر ارشد بٹی کو ڈونڈتا رہا لیکن ان لوگوں کو ارشد بٹی کہیں پر بھی نہ مل سکا دوستو ارشد بٹی نے رانہ تنویر کے کئی گارڈز کو پریش رائز کیا انہیں قتل کی دمکیاں تیں جس کی وجہ سے کئی گارڈز رانہ تنویر کو چھوڑ چکے تھے پھر سام 2005 کے آخر میں ارشد بٹی کے دوست انسپیکٹر نویر سعید کے کچھ محالفین نے اسے قتل کر دیا جس کے بعد ان قاتلوں کو ارشد بٹی نے چن چن کر قتل کر دیا انسپیکٹر ارشد بٹی کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں ایک پولیس انسپیکٹر بھی شامل تھا اس وقوع کے کچھ عرصہ بعد ہی ایک پولیس والے کی شادی پر ارشد بٹی نے حملہ کر دیا اس زوردار حملے میں مزید تین سب انسپیکٹرز اور ایک ایسے چو ارشد بٹی کے ہاتھوں قتل ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ارشد بٹی نے اس وردات میں دو راکٹ لانچروں کا بھی استعمال کیا تھا سن 2007 میں عدالت نے ارشد بٹی کے حلاف ریڈ وارنٹ جاری کر دی اس کے سار پر حکومت کی طرف سے دو کروڑ روپے کا انام بھی رکھ دیا گیا پھر ہوا کچھ یوں کہ ارشد بٹی کی زمینوں پر پنجاب حکومت نے قبضہ کر دیا دوستو اس وقت وزیر علیہ پنجاب چہدری پرویز الہی تھے ارشد بٹی نے پرویز الہی کو فون کر کے قتل کرنے کی دمکیاں دینا شروع کر دی یہ دمکیاں کام کر گئیں اور پنجاب حکومت نے ارشد بٹی کی زمینوں سے قبضہ حتم کر دیا جس کے بعد ارشد بٹی نے بہت سارے پولیس مقابلے بھی کیے اور کئی پولیس والوں کو موت کے گاڑ اتارا دوستو آخر کار سن دوہزار ساتھ میں وہاں کے ڈی آئی جی نے ایک نیا آپریشن شروع کیا جس میں کئی ازلا کی پولیس نے حصہ لیا اور تقریباً ایک مہینہ کوششیں جاری رہیں اور ارشد بٹی کی محبری کی گئی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت کے وزیر عظم سید یوسف عزا گلانی نے ارشد بٹی کے حلاف انکاؤنٹر کے آرٹر جاری کر رکھے تھے پھر ایک دن پولیس کی باری نفری نے ارشد بٹی کے گھر کو چاروں طرف سے گیر لیا اسی گھر میں ارشد بٹی اس وقت موجود تھا بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد پولیس ارشد بٹی کے بلکل قریب پہنچ چکی تھی مگر اس کے باوجود بھی ارشد بٹی نے گرفتاری دینے سے انکار کیا اور پولیس مقابلے کے لیے تمام اہلکاروں کو نلکارا اس بڑے پولیس مقابلے میں ارشد بٹی نے تقریبا سات پولیس والوں کو قتل کر دیا اور اس کے احتتام پر ارشد بٹی کو بھی اس کے کئی ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا اس طرح سے انسپیکٹر ارشد بٹی کی زندگی کی کتاب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی دوستو اس کہانی سے بہت سارے سبخ حاصل ہوتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے اور نظام کی اکاسی کرتی ہے اس کہانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام، قانون اور ہمارے ملک کے طاقتوار اور باعثر لوگ ہی کسی عام اور موزز شہری کو جرائم پیشہ فرد بننے پر مجبور کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں لاقانونیت اپنے اروج کو پہنچ چکی ہے دوستو آپ حد انسپیکٹر ارشد بٹی کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر ذرا سوچیں کہ اگر ایک چھوٹی سی نجائز نافرمانی کی وجہ سے آپ کے پورے گھر کو آگ میں جھونک دیا جائے آپ کے بائیوں کو قتل کر دیا جائے تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طاقتوار قانونی ادارے کے سب انسپیکٹر کو شاہی نافرمانی کی وجہ سے یہ بڑے اور طاقتوار لوگ تباہ و برباد کرنے پر دل جاتے ہیں تو کسی عام شہری کی ان لوگوں کے سامنے کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن یہ ایک طلح حقیقت ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے آج تک ہمارے ملک میں لا قانونیت، ناانصافی اور رشوت کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہتا ہے ہمارے معاشرے کے یہ بڑے لوگ قانون اور انصاف کے جال کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں جبکہ اس لگائے کے جال میں ہمیشہ غریب اور کمزور لوگ ہی پھنس جاتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ اس معاشرے میں پھیلی ہوئی لا قانونیت، ناانصافی، رشوت، ہوری اور سفارش کے جال کو ہم نے خود پھیلا رکھا ہے ہم لوگ ہمیشہ حکمرانوں کو تو کوستے ہی رہتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جنگا ہے بجائے حکمرانوں اور بڑے لوگوں کو کوزنے کے ہم اپنا محاسبہ شروع کرتے تو اس معاشرے میں کافی حد تک تبدیلی آ سکتی ہے جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک یہ ظالم اور درندہ صفت لوگ ہمارے اوپر مسلط ہی رہے گے اور یہ فیصلہ تو اللہ اور اس کے قرآن کا فیصلہ ہے دوستو آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سکھا اس بات کا اظہار امیرس باکس میں ضرور کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان کو سبسکرائب کر دیجئے